بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ اوزاری ختم نہیں ہوگی دیارہ جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزن کے فراغ میں سلسل گریہ کرنا واقعی انبعید از اقل ہے لیکن میں تو اس کے فراغ میں گریہ کنا ہوں جو میری تمام عرضوں کا محور مرکز ہے اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ اوزاری بھی ختم نہیں ہوگی یوزار صیف کے بطور پیشکار قصر تقروری کی خاص وجہ جبکہ ایک اہم حدہ ہے جو تجربے کا شخص کا منتقاضی ہے سابقا پیشکار انفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزار صیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں وہ میرے لئے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا مشیر کوئیہ ضروری مواقع کوئی حضاسیر سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا ہے خدا بند ہونے فرق و عبدی سکون مرحمت فرمائے یوزار صیف کی مراد کس خدا بند سے ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا بانو زلیخہ نے آپ کو یاد کرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں کیا ہوا ستینہ کیسے ان کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں جیناب پیشکار ہر ممکن کوشش کر لی چھپ ہی نہیں ہو رہا کیا ہوا میں کیا بتاؤں یہ تو کیسے نہیں بتا سکتا ہے اس نے رونا بند کیا ہے میں نے نہیں خود اسی سے پوچھ لو یہ کیسے بول سکتا ہے یوزار صیف آپ کی شکر گزار ہوں تمام خداوں کی حفاظت میں رہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداوں کو قبول کرتے ہوں گے یوزار صیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرا فراد بانتے ہو کس طرح ممکن ہے کہ یوزار صیف جیسے کی حفاظت کریں تم تو کافر ہو گئے ہو نیوی صاحبو یہ کیسے خرافت بک رہے ہو میں نے بولا میں نے کچھ نہیں بولا میں نے نہیں کہا میں نے بتایا کہ یوزار صیف ایسا کہتے ہیں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں جنابی یوزار صیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں اجازت ہے آپ بہالی بیٹھیں تشریف لائیں ضرور بربانیو زلیفہ مجھے جنابی پتی فار پر رشت کہتا ہے کہ جب چاہے بہ آسانی آپ جیسے حکیم و دانہ مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں لیکن ہم محروم ہیں ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طرف کیا ہو اور حکم کی تعمیر نہ ہوئی ہو اس سے قبل ہماری خبرگیری تعلیہ کرتے تھے لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے فی الحال تو زمین پر بانو زلیخہ کے حضور میں ہوں اگر میرے لائے کوئی خدمت ہو تو فرمائیے بہت خوب جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گی تشریف رکھئے بتاتی ہوں ٹیپس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے چند لمبی قبل یہ خبر مجھ سے پہنچی ہے بہت ناکوار کسرا آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یا یوں کہیے کہ جنابی یوزرار سیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے مثلا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں کیا وہ اس خطہ کا برمدہ اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے آیا ذرخریت کنیز تھی یا آزاد خاتون آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام اور سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی اور تنگ دستی میں رکھتا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے اور اسی قسم کے دیگر سوالات یہ سارے سوالات ایک سیسلی کے لیے یہ بیجا نہیں جو جناب پوتی فار اپنے تمام امور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب بانو نہیں صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہیں یقین مت کیجے بانو حضور عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی فیانت کا نہیں بہتتا دل کا ماملہ ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتا عاشق کسی آلودگی کو پاک اور مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا ہواس کو عشق کہنا صحیح نہیں یہ بتائیں یوزارسی کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے جی وہ کون ہے وہ جس نے اپنے عشق سے مابود حقیقی کی جانب میرے راہنمائی فرمائی میرے بابا کیا یہ گھوڑوں کا سبل ہے کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے جی جی بہتر بانو حضور اسے کبھی عقل نہیں آئے گی وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوطوں کا محرم گردانتی ہیں وگرنا بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی چلے چھوڑیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کے جواب پر آپ مختار ہیں کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا جی میرے عزیز و عقرب کی علفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشاقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا میری پھوپی فائقہ ان کی بے تہاشا بابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھی میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کونے کی تاریخیوں گہرائی اور ان کے فراغ کے درد میں مبتلا کیا نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے جی نہیں بانے مطلب اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر بھی توجہ نہیں دیتا بہت خوب آپ جا سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑھنے پر آپ سے مشورہ کروں گی ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی خاصمات ہو گئی مانو حضور بھول گیا کہ وہ یہ غلام ہے مجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے اظہار محبت سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حق بجانب ہے وہ اشراف سادی جو یہ غلام کی محبت کو دل میں جگہ دے اس کا جواب یہی ہے دیکھ لیں گے آج کے بات میں سے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی آخر آپ اسے قصر سے نکال کیوں نہیں دیتی بلکہ بیدے فرقیں کیوں نہیں کر دیتی اسے پتی فارق کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے یعنی بے اتنائی جتنی جلدی ہو سکے ایک فرشی کو محفل کا انعقاد کرو میں چاہتی ہوں خود کو احش و عشرت میں خط کرلوں یوزرا عصیف کو پڑی خوش مہمی ہے میں اپنے قلب و روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے یہ محفل آپ کی خوشی کی خاطر آرستہ کی گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے خوب لطف اندوزوں اور مزید کریں یہ پورا خاندار خداوں سے منحرف ہو گیا ہے آمون کی احانت کرتے ہیں آمون کی شہسوار فرما رواؤں کو ضد و خوب کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ضلوخہ کے اپنے عبرانِ غلام کے ساتھ تعلقات ہیں سنا ہے کہ اس نے اپنے پسر میں ایک نہایت خوبر غلام رکھا ہوا ہے در سال کا عرصہ گزرنے کی باوجود بھی تمہارے دل سے جنابِ پتی فا کا کینا حق نہیں ہوا ایک بات تمہارے شوہر کو پتی فا نے تم بھی کیا کر دی شہتیاں کو ضلوخہ کو بدنام کرو تمہارے مسکراہت بتا رہی ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا ہم نے بھی کافی کچھ سن رکھا ہے لیکن اس پر یقین کرنا ہمارے لئے مشکل ہے بہت خوب تو ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ کیا میں بانو زلیخہ سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہو؟ اگر بوتی فارر معاوت کی دیرینہ دشمنی کی بارے میں نہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں ہے نہیں سوال آپ کے کنانیوں غلام سے متعلق ہے اس غلام کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہوں؟ کچھ خاص نہیں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اس وقت جا کر رہا ہے ہر چند دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا آگیاں دعوت میں آئیں گے یا تفتیش اور جاسوسی کے لئے؟ کہیں آخمہ ہوں گیا پادیاں موننے تو تمہیں مسکری کے لئے یہاں نہیں بیجا آئے آ کر یہ لے لیجئے یہ آپ سب کا حصہ ہے اٹھا لیں لیجئے آپ دے لیجئے جنابہ یوزار صاحب جنابہ یوزار صاحب سب خواتین آپ کے ہی متعلق بات کر رہی ہیں آپ پریشان مت ہوئیے میں دیکھتا ہوں آپ یہ لیجئے دیجئے کفہ کیوں ہو رہی ہیں ہم نے ان کی بہت تاریفیں سنی ہیں لہذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس لیکن اگر میں بانو زلیخہ کی جگہ ہوتی تو اس خوبرو جوان خولان کو ہزار پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں بیسے وہ کہاں ہیں اس سے بلائیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں دیکھا میں نہ کہتی تھی ڈال میں کچھ کالا ہے ورنہ اتنی خفانہ ہوتی یعنی اس کے برانی گلان کے ساتھ تعلقات ہیں آپ لوگوں میں بلکل بھی اشراف سادھیوں والی کوئی خوبو نہیں بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایہ کی حامل شخصیات کے بجائے کنان و بادیا نشین چرباہوں کی سیادات ہیں موسیق ۱لن اینجا موسیق ۱لن ٹلن ان پر ٹوٹے آگ میں جل کا خاک ہو جائے پاس سے لکھرپ ہو جائے آپ کو اندر واپس چلنا چاہیے معلوم ہے وہ آپ کے ادم موجود کی میں کیا جا زہر اگل رہی ہے وہ دوسروں کے اردھان کو بھی مسمون کر رہی ہے یہ سب ہی اضافت کی وجہ سے ہے یا تو مجھے اس کی یاد اور چاہت کو اپنے ذہن و دل سے مٹانا ہوگا یا پھر اس کا وجود اس صفہ حسنی سے مٹا دوں گی کیا آپ واقعی سفہ حسنی سے اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہے یا جسے مار ڈالو نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ملک بدر کر دیں کیا ایسا بھی نہیں کر سکتی پوتی پار کے ہوتے ہوئے یہ بھی ممکن نہیں ہونی فرکیے بات تو وہ کسی صورت تیار نہیں ہوں گے کہ یوساسی سے ہاتھ ہوگے تھے ایک خوشکوار سفر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا یقینا کچھ حسے کی دوری سے اس کی تمام یادیں آپ کے ذہن و دل سے محب ہو جائیں گی منسی سے دنیاینیل کے کنارے جانے کا اندزام کرو اب جبکہ یوزار چیف کو یہاں سے دور نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے خود ہی چلے جائیں نیمی صاحبو لباس کے امبار خانے سے حسب ضرورت لباس لے لو اور امبار خوراک سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کر لو جناب یوزار چیف ہم سب آپ کے شکر گزاریں اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اب بھی اسی بے سور و سامانی کے حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں خداوں کے حق تو آمان میں رہیں اپنی ماں کے پاس جاؤ اگر یہ تمام خدا قادر ہوتے تو آپ کو ان حالات سے نجات بلا دیتے یہ ذرا سی تبدیلی بھی انعایت خداوندی کی بدولت ہے نہ کہ ان خداوں کی بدولت یوزار چیف کی مراد کونسے خدا سے ہے بعد میں میں تمہیں بتاؤں گا پروردگارہ یوسف تیرے بغیر ہیچ ہے سب تیرے بغیر ہیچ ہیں خداوند لہزے بھر کے لیے بھی یوسف کو اس کے حال پر مت چھوڑنا جب یہ پریشتہ ہے وہی ناظر نہیں ہوتا ہے تو مجھے ایسا سے تنہائی ہوتا ہے زلیخہ ہے عزیزی مصر کی بیوی تس قدر حسین ہے تس قدر حسین ہے تس قدر حسین ہے موسیقی موسیقی چپو پانی کے اندر موسیقی موسیقی حرکت کریں موسیقی 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 اتنا بڑا موسیقی 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 ہم اپنی حسین اور جمیل بانوں کو قصر میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں سپاس گزاروں میرے خدا سفر تو خوشگوار گزرا ہوگا ہاں خوب خوزرا قصر میں خوش آمدید بانوں شکریہ یزارسی موسیقی 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 سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور آپ کی تمام ذہنماد قابل قدر ہیں اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موٹی جو ہمارے غوتہ خوروں نے میل کے سفر کے دوران نکالا تھا آپ کو ہدیہ کر دیوں میں کسر کے امور کے انجام دہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں اور ہمیشہ آپ کی اور علی جناب پتیفار کی محبتوں کا احسان مند ہوں لے لیجی یہ آپ کی لیے ہے سپاس گزار ہوں بانو نہیں معلوم جناب پیشکار کی یہ جھکی نکہیں اجروح ادب ہے یا بے اتنائی نہیں بانو غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا بند اور عرباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرم سار اور سر تسلیم خم رکھے تو آپ پہلے ایسی کیوں نہ تھے پہلے خاک سار ایک غیر دربیتی آپ تا بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقب تھا لیکن میں بچپن کے اس خلوس اپنایت کو بڑکپن کے اس ادب و احترام پر درجی دیتی ہوں ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں یوزار صیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی زرہ بیٹھو میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد نہیں جب میں تمہاری دیکھ بھاری کیا کرتی تھی زرہ تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو معذرت چاہتا ہوں بانو کسر کے کچھ امور کے انجام دہی باقی ہے اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو وہ ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا بہت سوڑ جا سکتے ہیں میں سمجھی نہیں خداون سے ان کی مرات آپ تھی یا ان کا اپنا خدا دیکھا 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 کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے بے اتنائی اور غرور کو توازور فروتنی کا نام دے رہا ہے کہیں بھی جلا جائے میری مچھی میں نیمے سابو جی آلی جناب میرے لائک کوئی خدمت اور سناو سیر السیاحت کیسی رہی اچھی بھی اور بری بھی جب تک بانو زلیہ کا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی جب ان کا رویہ تلق ہوا ہم نے بھی اپنی حسیب کو الویدہ کہہ دیا رودامون کا ہمراہ بازار جاؤ اور اس موٹی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کے انتظام کرو یہ بانو زلیہ کا نے توفہ دیا ہے نا ہاں لیکن میرے کسی کام کا نہیں یہ قیمتی توفہ ہے اسے تو سوال کا رکھی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لو ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے لوٹ آئے ہمیں واپس لوٹنا پڑا معلوم نہیں کیا ہوا شاید بانو زلیہ کا کو اپنے شورِ عزیز جنابِ پوتیفار کی یاد آگئی حالات پر نظر رکھو خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو کوئی خاص بات ہے میں فکر من ہوں خطرے کی بو آ رہی ہے کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سادشیں پنپ رہی ہیں غلط کر رہے ہیں کون ہے حوض کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چل تربازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ہاں تو ماملہ عشق کا ہے جو بھی آپ کا عشق ہو جائے حق بجانی پہ خطاکار نہیں خطا تو جنابی یوزار سیب کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل لادے بیٹھیں باز کرو نینی صاحبو باپ دادا کی قسم کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جزے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کیسی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے اسیری و گرفتاری کے خوف سے بینیاز اگر میرے خداوں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لئے دعا کرتا لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ خدرت من ہے ہاں میرا خدا قادر مطلق ہے اس میں کوئی شک نہ کرنا لیکن لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں نہ وحید نہ فرشتہ وحید نہ خواب نہ الہام مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے پناہ گاہ کا مطلاشی جس کے عرصائی میں پناہ لے سکے اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے وہ سادشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہی حل سے بہت ہی واقف ہیں موسیقی 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 موسیقی